شکار میں ابھی نے آپ سب کا ابھی نے میں اس پر سواگت کرتا ہوں اور ابھی میں کلاس لینے والا تھا آپ کو پتا ہے روز نو بجے کلاس لے رہا ہوں تو سیٹ اپ بھی نہیں چل پا رہا تھا پتا نہیں کیا ایشو ہو گیا مجھے فریشٹیشن بھی بہت ہو رہی تھی کیا کب تک پڑھاتے رہیں کب تک ایسے یہ سب کرتے رہیں الجبرا ٹکنومیٹری سرکار نے تو مجاگ بنا کے رکھ دیا ہے کچھ ہو پا نہیں رہا ہے ریجلٹ آ نہیں رہا ہے جو بچہ پری دیتا ہے اس کا منز کا نہیں آتا جو منز دیتا اس کا ٹیر تھی نہیں ہوتا جس کا ٹیر تھی ہو جاتا ہے اس کی جوائننگ نہیں آتی سالوں سال ایک بچہ اگر ایسے سی کی تیاری کرنا چاہے تو اس کو تین سال منیموم ایک اٹیمٹ میں لگتے ہیں اور اگر ایک اٹیمٹ اس نے مس کر دیا تو سمجھ لیجئے اور اگلی اٹیمٹ کے لئے تین سال چاہیے یعنی کی چھ سال میں مش سکاس کی اور کچھ دیس کی کلپنا ہم نے کی تھی اور کیا ہمیں مل رہا ہے نیٹ جے ہی پہ ہر چینل پہ ڈسکشن ہو رہا ہے نیٹ جے ہی کا اگزام نہیں ہو رہا نیٹ جے ہی کا اگزام نہیں ہو رہا بات اسے سی پہ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے اسے سی کی کوئی اوقات نہیں ہے یو پی ایسے کا انٹر بھی ہو گیا ریجلٹ آ گیا بات ایسے سی کے لئے کورونا ہے نیٹ جے ہی کا اگزام ہو گا اس کے لئے کورونا نہیں ہے بات اس کے لئے کورونا ہے دوہزار سترے کا کیس ابھی تک کوٹ میں ہے مجھے تو یہ پتہ چلا تھا کچھ دن پہلے ڈس میس ہو گیا بات ابھی کلپر سو ہی پتہ چلا سی بی آئی سے کی کوٹ ڈس میس نہیں کیس ڈس میس نہیں ہوا ہے ابھی ڈسیجن آنا باقی ہے یعنی دوہزار سترے کا کیس ابھی تک فائنل نہیں ہوا کی نکل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ کوٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی سیدھا سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کوٹ جب چاہتی ہے تو جب ڈو ڈیسائیڈ کر لیتی ہے سوسان زینگ راجپود والا کیس تھا کوٹ نے دو دن میں فیصلہ سنا دیا کورونا میں کہ یہ کیس سی بی آئی میں ہوگا سی بی آئی اتنی بری طریقے سے لگے ہوئی ہے سب کو پکڑ رہی ہے اتنی اچھی بات ہے مجھے تو اتنا اچھا لگا کہ چلو کچھ تو ہو رہا ہے دیس میں بٹ سچھا کے نام پہ کچھ نہیں ہوگا ایک کیس اگر کوٹ میں چلا گیا تو وہ پندرہ سال سولہ سال کھچے گا تب کوئی ڈیسیجن آئے گا کسی کو مطلب ہی نہیں ہے اس بات سے بٹ باقی کے کیس بہت مہتپون ہے چیڈمبر تھام کو جیل بیجنا ہے تو سرکار دو دن میں ایڈی اس کے پیچھے لگاتی ہے تین دن میں تو باؤ جیل میں ہوتے ہیں لالو یادب کو جیل بیجنا ہے چار دن کیس چلتا ہے پانچ میں دن جیل میں ہوتے ہیں آجم کہاں کو جیل مطلب جس کو جاؤ اس کو جب مرضی بیج دو بکاس دوبے کو تین دن میں دھون کے پولیس انکاؤنٹر بھی کر دیتے ہیں سب کچھ اس دیس میں ہو جاتا ہے جو ہونا چاہتا ہے بٹ سچھا کے نام پہ کچھ نہیں ہوگا کوئی ریجل ٹائم پہ نہیں آئے گا مطلب سارے سب کو آئی ایسی بنا دو بھئی اگر یو پی ایسی اتنا مہتپون ہے کتنے آئی ایس کام کرتے ہیں ان کو بھی تو سپورٹنگ اسٹاپ چاہیے نہیں چاہیے ان کو بھی اسپیکٹر چاہیے ان کو بھی سپورٹنگ چاہیے ان کو بھی آڈٹ آفیسر چاہیے ان سب کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے ایس ایسی پہ بھی دھیان دینا بٹ کوئی دھیان نہیں ہے سرکار کا نیڈ جہی پہ چل رہا ہے پیپر کمال کی بات ہے نیڈ جہی کا بھی پیپر پہ اگر میں اپنا ویو دوں تو یہ کہوں گا کہ بلکل نہیں ہونا چاہیے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو کہ کورونا تو چلتا ہی رہے گا کورونا آپ ختم نہیں ہوگا بہت لمبی لڑائی ہے جب لمبی لڑائی ہے تو آپ نیڈ جہی گا اگزام ڈلا کے کیا کر لوگے مان لیتے ہیں ریجلٹ آ بھی گیا کولیج یونیورسٹی تو آپ کھول نہیں رہے تو اس ریجلٹ آنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے کہ پیپر کتنے پریشر میں ہوتا ہے کتنی بھٹتی پیپر دینے میں سوچا ہے کبھی آپ نے پتا ہے آپ کو اور ایک بچہ گھر سے پیپر دینے جائے گا یہ ڈر کے کہ مجھے کورونا نہ ہو جائے ادھر سے میں کورونا نہ لیا ہوں بنا مطلب کی چیزیں دیس میں چل رہی ہیں میڈیا تو اتنی بتر ہو گئی ہے ہر آدمی تی آر پی کے لیے پریشان ہے میڈیا تو چھوڑ دو ہم لوگ میڈیا کو گالی دیتے ہیں اب باباؤں کو دیکھ لو آج کل کے بابا پورے دن اپنے بھاسر میں بس اپنا بیٹا آج کل کے بیٹے ایسے ہو گئے ہیں آج کل کی بہویں ایسی ہو گئے ہیں بس یہی سب کہانی بکتے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں سارے بابا کسی بابا کا بھاسر سنیے ان کو بھی تی آر پی چاہیے ان کو پتا ہے کہ ہمارا بھاسر سننے والے تو بڑے ماں باپ ہیں ان کے من کی جیسی باتیں نہیں بولیں گے تو کیسے وہ ہمارا چینل دیکھیں گے ہر آدمی تی آر پی تی آر پی یوٹیوب پہ ہی دیکھ لیجے پڑھانے والے کتنے لوگ ہیں گنے چونے دو چار لوگ ہیں پڑھانے والے پڑھنے والا بچہ بھی تو نہیں ہے پڑھنے والا بچہ ہے بیچ تی سجار بٹ اگر کوئی ٹیچر کھیل دکھانے آرہا ہے دو چار بار مہینے میں ایک بار تو بھیڑ لگ جاری ہے تو وہی سارا سینہ ہے کہ پڑھنے والے بھی لوگ نہیں بچے جو پڑھنے والے ہیں ان کے لئے سرکار ہیں بچے کا بھی انٹریسٹ کب تک آپ ڈیبلپ کرو گے ہوگا انٹریسٹ کب تک بھائی اب ہم پڑھاتے رہے یا کوئی اور ٹیچر پڑھاتا رہے پڑھانے کے فائدے کیا ہیں بچہ اپنا پندرہ سو لگا کے کورس بھی گھرید رہا ہے دو ہزار لگا کے ماباپ سے پیسے بھی لے رہا ہے لیکن ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہونا اس کا کیا کریں پھر روڑ پہ بیٹھ جائیں سب سرکار نے تو حد مجھا دی اب دو ہزار اٹھارے میں کتنے لوگوں کو میں پرسٹنلی جانتا ہوں جنہوں نے بیچاروں نے تیاریاں چھوڑ دی جن کے 2019 میں 117 نمبر آ رہے ہیں انہوں نے تیاری چھوڑ دی کیوں کیونکہ وہ 2018 کی ریجلٹ سے پریشان ہے ایک طرف ان کو ڈر ہے UFM لگ جائے گا UFM سے سرکار ہمیں بہار کر دے گی SSC کو کیا نوٹیس ڈال دیا صاحب آپ کا گھر تو بڑھیا چل رہا ہے آپ تو سیدھے نوٹیس لگ دے تو یہاں بچے کے لئے ایک دن کاٹنا بھاری پڑ رہا ہے کہ کب میری جوئننگ آئے کب ریجلٹ آئے میں بھی اپنا جیبن سوار ہوں ساری جوانی اس میں نکلی جاری ہے SSC میں بتاؤ بھئیہ کچھ کرو ٹوٹر کیمپین چلاو آندولن کرو بھوک اڑتال کرو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں سب سے آگے بیٹھے ملیں گے کچھ سوچنا پڑے گا اس دیس کے یوبا کو ہی چاہے آپ UP PCS لے لو UP Police لے لو Constable لے لو یا تو دھندلی ہے یا پیپر لیٹ ہوگا یہ اتنا پریسان کر دیں گے بچے کو کہ بچہ مجبور ہو جائے گا کرپشن کرنے پر اب آپ اس کو نوکری دیں گے نہیں کھرچہ اس کا چلے گا نہیں کیا کرے گا سب وہ یا تو پیسے دے کے سیلیکشن بچے کو تو مجبوری میں کرپشن کو پڑابہ دینا پڑ رہا ہے کرے تو کرے کیا وہ آپشن نہیں ہے اس کے پاس اب آپ نے کہہ دیا ہر چیز لا کے بس من بہلا دینا ہے CET لائیں گے CET لائیں گے ارے لاتے ہو تو کر دو اگلے دن سے لاغو ویسے تو تم امبانی کہتنے بڑے بہن بنتے ہو امبانی سے یہ بھی تو سیکھو کہ وہ جیو کی پلاننگ دو اجا دس سے کر لاتا اور ایک دن آیا سیدھے اس نے جیو لانچ کر دیا تمہارا کیا ہوگا پلاننگ شروع نہیں ہوگی اس سے پہلے بگ دینا ہے CET لائے ہیں CET لائے ہیں ارے CET لاتے تم پورا سیٹ اپ بٹھا لیتے پھر اُس دن آکے کہتے کہ اب کل سے CET لاغو ہوگا اب کوئی اگزام نہیں ہوگا لاغو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے بڑی بڑی باتیں کر دینا ہے CET لائیں گے نیو ایجگلیشن پالسی لائیں گے بیس ہجار کروڑ دیں گے لاغو کب کرو گے بھئی یا کچھ تو سیکھو امبانی سے جتنے بھی بڑے بیجنس میں دیس میں کیا کرتے ہو آپ کو پتا چلتا ہے ایپل لانچ ہونے والا ہے یہ تو اگر ایپل کمپنی کے مالک ان کو بنا دیا جائے تو تین سال پہلے حلہ کار دیں گے آئی پیڈ لائے ہیں آئی پیڈ لائے ہیں دنیا لانچنگ پہ بتاتی ہے یہ پلاننگ بس من میں آئی بات کہہ دی CETC من کی بات کریں گے نا صاحب صاحب کو تو من کی بات کرنے کی عادت ہے من میں کلبل ہوئی ترن سے بات کہہ دی صاحب نے اس کے اوپر کیا پلاننگ ہے نہیں ہے پلاننگ کیسے بنے گی کیسے اس کو لاغو کریں گے اس پر کوئی مطلب نہیں ہے کیسے تیر ون ہوگا کیسے تیر ٹو ہوگا کیسے ریجلٹ نکالیں گے کیا پلاننگ ہے کون ایکزام لے گا ہمارے پاس اتنے اچھے سینٹرز ہیں نہیں ہے بس پلاننگ بنائی ڈال دیا بچے سیٹسپائی چلو اب سینٹی آئے گا اب بچہ بیٹھا ایک سال تک سینٹی کا انتجار کرے گا اور ایک سال اومر نکل گئی بتاؤ یہی سب چل رہا ہے ہم تو تنگ آگئے کیا کریں پڑھائے نہ پڑھائے کیا پڑھائے منی نہیں لگتا پڑھانے میں پڑھا کے کرے کیا بتائیے پڑھا کے پھائدہ کیا آپ کو پڑھا تیرے پڑھا تیرے بچہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے بچہ رہا کب تک پڑھے تیچر بھی پڑھا رہا ہے پڑھا رہا ہے سارے تیچر ادنی محنت کر رہا ہے ان کو بھی کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں وہ بھی بھروچ گا رہا ہے تیچر بھی کوئی بہت بڑی چیز چھوڑی ہے بھائی دو چاہر تیچر پانچ تیچر نے سپلتا پالی ان کا جیبن اچھا چل گئے سب تیچر تیچر کو بھی دکت ہے بچہرے کو اور تیچر بنے کیوں اتنے اسی لئے بنے اسے سی میں سیلیکشن نہیں ہو رہا تھا چلو ساپ تیچر بن جاتے ہیں کریں تو کریں کیا option نہیں ہے کچھ آدمی کیا کرے بتائیے آج آپ دیکھو لوگ ڈاؤن میں لوگوں سے پوچھو گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کی دال روٹی کا انتجام نہیں ہو پا رہا یہ استثیتی ہے چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچرز کے آپ ویڈیو دیکھ لو کتنے سارے ویڈیو آتے ہیں پرائیویٹ ٹیچرز کا تو در برا حال ہے کیونکہ ان کو تو اب اسکول نے سیلی تک دینا بند کر دیا ایجیوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جو کسی دیس کو کسی گھر کو اس کا اسٹیٹس بدل سکتی ہے اس کا اسٹینڈرس ادھار سکتی ہے ایجیوکیشن اور ایجیوکیشن میں ہم سب سے پیچھے ہیں ہم دیس کو آگے نہیں لے جا رہے بھئی ہم دیس کو بہت پیچھے لے جا رہے ہیں اور یہ دیس اسی طریقے سے چلتا رہا تو ڈوب جائے گا ہم لوگ تو ایس اگھٹ لیے ہمارے آگے آنے والی پیڑیاں اور زیادہ پریشانی رہیں گی دیکھیں یہ ہمارے پور بج ہمیں چھوڑ کے گئے یہ ہو گیا کچھ نہیں ہاتھ میں فیکچر ہو گیا تھا بتایا تھا میں نے آپ کو ہاتھ میں فیکچر ہو گیا تو بھئیا سرکار سے بڑی بنتی ہے اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچاؤ کہ ہمارے ساتھ اتنی نائنسا پی نہ کریں یہ یوباج اس دن پھٹے گا تو چھاتیاں فاردے گا میں بتا رہا ابھی تو بہت صبر کر کے بیٹھے ہیں بہت صبر کر کے مجاگ بنا کے رکھ دے اسیسی کو جب مرضی ہوتا ہے نوٹیفیکیشن ڈال دے اچھا یہ ہم تب کریں گے ارے یہ لیلا بطی کلا بطی کے ساتھ نائنسا بیت کی کتا ہے ایسا ہوگا تب یہ کریں گے ویسا ہوگا تب یہ کریں گے ارے آپ نے tier 1 لیا ہے tier 2 لیا ہے سیدھے result نکالو ترہ ترہ کے بھانے کیوں کرو result میں کیا کوبیڈ روک رہا ہے آپ کو کورونا کا result سے کیا لینا دینا ہے یہ تو work from home ہو رہا ہے اور آپ result بنا چکی ہو آپ کو نکالنے میں کیا تکلیف ہے اچھا ہو آپ کو UFM UFM سے بچوں کو باہر بھی تو کرنا ہے بڑا دماغ لگے گا نا اس میں تو ہاں دیز دروہی ہاں لگیں گے دیز دروہی تو لگنے تو کچھ لوگ آپ کو دیز دروہی کہیں گے کہ تو دیز دروہی ہم نے دیز کے بارے میں کچھ بولا ہے ہم تو دیز کے بلائی کے بارے میں بول رہے ہیں ہم تو یہ بولنے کہ دیز کے یوبا کے لیے کچھ کرو تاکہ یہ دیز آگے جائے ہم اس دیز کے بلائی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یوباہوں کے بارے میں بھی سوچو چالیس لاکھ لوگ SSC کا پیپر دے رہے چالیس لاکھ پچاس لاکھ لوگ ان کے بھبشتی سے کیوں کھیل رہے ہو بھئی ویکنسی تم بڑھا نہیں رہے اب تم نے CET کر دیا بینک ریلوے سب کو کمبائن کر دوگے اس کے بعد کیا کہو گے اب چار ہزار ویکنسی ہیں اب بچوں کو چار ہزار بھی بہت لگیں گی CET کہہ دیتے تو یہ بھی کہہ دیتے سب کی ویکنسی کمبائن کر کے پچاس ہزار منیمم ویکنسی رہیں گی کچھ ایسی خبر بھی لا دو یوبا کے لیے یا اس کے دل پہ چھرا گھوپتے رہو گے وہی میں کہہ رہا ہوں دیس نہیں بکھنے دوں گا بہت خود سب کچھ بیج دوں گا IAT بیج دوں گا یہ بیج دوں گا وہ بیج دوں گا کچھ کنڈیشن بھی رکھ دو پرائیوٹ آئیشن ہوگی تو اتنے لوگوں کو نوکری دینی پڑے گی اور سرکاری نوکری کی طرح نوکری دینی پڑے گی کچھ یہ سب بھی کر لو یہ سب بھی سوچ لو مجاک بنا کے رکھ دیا کہ کریں ہم لوگ کیا کریں اب ہم لوگ بھی یوبا میں ہی آتے ہیں سرکاری نوکری میں مجا نہیں آئے تھا تب ہی یہاں آئے تھے اب بولو تو ساپ پڑھانا بھی بند کر دیتے ہیں بتائیے کیا کریں ہم بھی وہ ترنگا پکڑ لیتے ہیں کمل کا پھول اور اس کو جگہ جگہ گھوماتے ہیں کہ ساپ کا پرچار کر رہے ہیں بیہار میں ساپ کو چناپ جیتنا ہے بتائیے اے لیٹی چپکوا دیتے ہیں آپ کی ہم بھی جا کے وہاں یہی سب کر لیں اسی میں کام دے دو ہم کو تو یوبا کو اسی میں کام دے دو اپنے ہیں آپ کو تو اتنی فنڈنگ آ رہی ہے اسی میں کام دے دو حد بنا کے رکھ دیا بچوں کے ساتھ مجاگ بنا کے رکھ دیا ہے جندگی جھنڈ گھر دیا بچوں کی کچھ نہیں ملنا بچوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے ارے ہم کوئی بروڈی نہیں ہیں ہم اس بات کے بروڈی ہیں کہ ایڈکیشن پہ بھی بھائیہ سوچو کبھی من کی بات میں یوباؤں کے لیے بھی دو چار باتیں کہو کہ میں یہ کروں گا مجھے اپنے دیس کے یوباؤں کی چنتہ ہے میں نے سوچا ہے کہ میں آگے آنے والے سال میں دس لاکھ یوباؤں کو نوکری دوں گا میں یہ چیز نہیں بیچ رہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں دس لاکھ یوباؤں کو لا کے اس چیز میں جو لاؤس ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کروں گا میں آلتو بھالتو پیسہ خرچ نہیں کر کے اس کو دیس کے وکاس میں لگاؤں گا صحیح میں یہ سب میں کروں گا یہ سب بولو تو صحیح اگر نکل ہوئی ہے کچھ ہوئی ہے تو میں سی بی آئی سے جانچ کروا کے within 30 days within 40 days اس پہ نسکرس نکلوا کے لوگوں کو کڑی سے کڑی سجا دلواؤں گا کوئی دھاندلے واجی نہیں ہوگی کوئی اکاد ایسا وعدہ تک بھی کرو صاحب پریشان کر دیا آپ نے بچوں کو لوگ مر رہے ہیں آپ دیکھو کتنے teacher suicide کر رہے ہیں کتنے بچے suicide کر رہے ہیں کبھی یہ سب بھی خبروں پہ بات کرو کبھی پولیس برتی آتی ہے تو اس میں یہ ہو گیا یہ برتی آئی اس میں یہ ہو گیا کبھی ان سب پہ بھی بات کرو آپ کے بھاسڑ میں چنابوں کی بات ہو جاتی ہے بیہار میں چناب ہے یہاں چناب ہے کبھی ان سب پہ بھی تو بات کرو انہی سب نے تو آپ کو بہاں چوب پہنچایا ہے جتاکہ ارے کیوں نہ بولیں خلاب پیار کوئی ہم پارٹی کے خلاب تڑی ہم کو کیا مطلب ہے تم جو مرجی کرو بٹ ویکنسی نکالو اور ویکنسی جو نکالی ہیں ویکنسی کو گولی مارو مت نکالو کم سے کم جو نکالی ہیں ان کو تو ٹھیک طریقے سے بھرو ان پہ تو مجاک مت کرو بچے کا سبر ٹوٹ رہے بھی آپ ہی خود دیکھو آپ کا چناب تین سال تک کروائے آپ کا پہلے دن کا جو سو تین سال بعد آپ کو پتا چلے ریجلٹ آئے گا میری چناب کا آپ کو کتنا جو س رہے گا کیمپیننگ کا یہ پڑھائی بھی تو ایک کیمپیننگ کی طرح ہے کہ بچہ آپ نے آپ کو کیسے کنسسٹینٹلی پڑھائی میں رکھے کیا سوچ کے کیا موٹیویشن ہے کہ تین سال بعد بھی اس کا ریجلٹ آ جائے گا ٹھیک ٹھیک یہ تو اسے بھروسہ ہی نہیں ہے سوچو بینہ بھروسہ ہو کہ آپ اس کو تین سال محنت کروا رہے ہو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہو اس یوبا میں کتنا پیسنس دیکھو گے آپ یار مجاگ بنا دیا ہے سیریسلی ہم تو بہت تنگ آ گئے ہیں دل سے آتماں سے بہت دکھی ہیں ہمیں اس بات کی کوئی کوشش نہیں ہے ہم نے اپنا جیبن اچھا بننا لیا لیکن ہم جب بچوں سے بات کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ میں بچوں سے بات کرتا ہوں ان کے من کی بات سنتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں صرف اسی لیے سنتا ہوں کہ بھائی بتاؤ اتنا اتنا پریشان ہے بچہ زوتا ہے بچے ایسے کہتے ہیں سر مجھے کتاب بھیج دو 200 روپے کی کتنے بچوں کے آپ کو میں سے دیکھاؤں سر 50 روپے کا پیٹی ایم کر دو آج کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اتنی بری استیتی ہے بچوں کی کیا آپ کو لگتا ہے کسی کے ماں باپ اس کو 50 روپے کھانے کے لیے نہیں دیں گے بٹ نہیں جھٹا پا رہے ہیں وہ بھی وہ بھی کفتہ کریں بچے کے لیے تین سال تک انہوں نے سوچا تھا ٹھیک ہے ایک سال تک پیسہ بھیجیں گے بچے کچھ ہو جائے گا پر تین تین سال تک کہاں سے ماں باپ بھی کرے اس لوگ ڈاؤن میں کوئی ماں باپ ایسا تو ہے نہیں کہ سب کے ماں باپ سونیا گاندھی اور راجیب گاندھی ہیں ایسا تو ہے نہیں سب کی قسمت راحل گاندھی جیسی تو ہے نہیں یہ آمانی کے بیٹے جیسی ہے نہیں ہم سب نے تو اپنی قسمت خود کے پین سے ہی لکھنی ہے اب کمبک پین ہی دھوکہ دے گیا کیا کرے کوئی بات نہیں خیر میں یہی کہوں گا پھر بھی کہ پڑھائی جاری رکھو پڑھتے رہو ٹھیک ہے اور ایک دن اپنا بھی وقت آئے گا اور یہ وقت بدلے گا وقت بدلتا ہے پھر بدلے گا سارا جہاں اپنا ہوگا اور اس وقت کو بدل کے ہی رہیں گے ٹھیک ہے تو خیال رکھو خوش رہو اور ہمت رکھو میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور جب بھی جرورت پڑے گی تو کچھ بھی کریں گے بڑا اب بہت برداست نہیں کریں گے بہت برداست کر لیا جی جان لگا دیں گے اس دیس میں گاندھی اور انہا ہزارے نے بہت کچھ کیا ہے ہم لوگ بھی کریں گے سانترے کے اب ٹوٹر کیمپین سے کام نہیں چلے گا ہوتی ہے سرکار آنے سے پہلی بھی ٹانسپیرنسی کی بات تھی سب کچھ دکھائیں گے سب کچھ دکھائیں گے اب ریجلٹ بھی چھپا لیا اب ریجلٹ بھی رول لنبر سے نکلتا ہے ہمارے ٹائم پہ تو لسٹ آ جاتی تھی دیکھ لو کس کے کتنے مانکس ہیں بٹا بچہ بڑا تھی جو گیا ہے کمپیریجن کر لیتا ہے اس رول لنبر کے پچھلے سال چالیز آئے تھے اس سال ایک ساتھ ایک سوستی کیسے آگئے ارے ہم کو تو پتا ہے سب بھئیہ دیکھا ہم نے دو جار سترے میں نکل کا عالم آپ دیکھتے تھے ہم نے پیپر سال کر آیا تھا جب یوٹیوب پہ سب آپ کو پتا ہے اس کے باوجود بھی کیا ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا حد ہو گئی ہے اتنا کسی کا صبر کا انتحان نہیں لینا چاہیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ صبر ٹوٹے گا نا تو بھہ جائیں گے کروڑوں لوگ چلے ابھی کے لئے اتنا ہی اور میں بھی کلاس اس لیے نہیں کر پایا تھا سیٹ اپ نہیں کام کر رہا تھا ویسی فریشٹیشن تھی اوپر سے یہ اور گصہ آ رہا تھا تو میں نے اس لیے آج کلاس نہیں لی بات کوئی بات نہیں آج دن میں بہت ساری کلاس ہیں آج بارے بجے بھی اسپیسل کلاس ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈلوا دوں گا رات کو نو بجے ڈاٹا انٹرپیٹیشن کی کلاس ہے دن میں بارے بجے بھی کلاس ہے اور سام کو چھ بجے ان اکیڈمی لائیو ایسی سی بھی ڈیجیٹل سم کی سیکنڈ کلاس ہے تو چلے ملتا ہوں پھر بھائے ٹیک کیا دھنیباد thank you very much بھائے بھائے ٹیک کیا خیال رکھیں اپنا خوش رہے جلدی وقت بدلے گا اور ہم بدلیں گے ٹھیک ہے